یہ جو تھالی دیکھ رہے ہیں بھئی یہ unlimited ہے اور وہ بھی صرف ایک روپے میں غریب اور عام آدمی بقائدہ پس کر رہ گیا ہے مہنگائی نے تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑ کر رکھ دیا بیزا نہیں مل رہے کیا کہیں گے یا سی اس وقت آپ کو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں دیتے نہ چاہیے ہمیں بیزا پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو فری اناج دیا گیا ہو کبھی بھی زندگی میں ایسا کبھی دیکھا نہیں ہے جس ملک میں لوگ مٹھی بھر آٹے کے بغیر دم توڑ رہے ہو جہاں مفت آٹے کے لیے کئی کئی کلومیٹر لمبی لائنے لگ رہی ہو وہاں کے افسد 20 ارب کا آٹا ڈکار جاتے ہیں یہی کیا آپ کو لگ رہے کہ مجھے دیکھنا چاہیے ہونے میں ننگی ہوں کہیں سے آپ کو لگ رہے میرا جسم کہیں سے نظر آ رہا ہے کھانا آپ نے دیکھا ہے اس کی پاکستان میں پرائز کتنی ہے پاکستان میں یہ تقریباً 500 سے اوپر ہی ہوگی اس کی اگر میں بتاؤں ابھی جو میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے یہ بہارت کی ویڈیو اور اس میں کی کھانا ایک روپے کا مل رہا ہے پاکستان میں کوئی ایسا کھانا ہے جو ایک روپے میں ملتا ہو اگر انڈیان میں مل سکتے تو پیٹ چل کے کھا لینی چاہیے یہاں ہم جو دوار ہوتی تھے نا ٹوٹا بجس کو ٹوٹا کہتے ہیں جو کبوتروں کو پرندوں کو ڈالتے تھے اب ہم لوگ وہ کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں کی فراہمی متاثر ہوئی ہرے مسالہ جات اور سبجیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا مزید بتا ہندرڈ ون ففٹی اراؤنڈ اتنا ہی ہوگا ون روپی ون روپی کہ ایک سائٹ پہ اسی کروڑ لوگوں کو انڈیان گورنمنٹ فری فوڈ پروائیڈ کر رہی ہے پر منت فائف کے جی کے رون بورڈ اور درسی سائٹ میں بائیس کروڑ کی پاپولیشن ہے پاکستان میں لیکن یہاں پر فری فوڈ تو دور کی بات فوڈ سب سے بڑی جو آٹمی قوت ہے نا اسی وجہ سے ہم آٹم بام اسی وجہ سے جو انڈیا انڈیا دھرا ہوا ہم سے وہ انڈیا دھرا ہوا ہے وہ مکار مکار دشمنہ مکار وہ ہی ٹاٹا ہے باقی باقی یہ لوگ بسنس میں کچھ نہیں ہیں پاکستانیس جو ہے نا وہ بسنس میں بہت آگئے ہیں فالو کریں یہ جو آپ تھالی دیکھ رہے ہیں بھئی یہ unlimited ہے اور وہ بھی صرف ایک روپے میں جہاں ایک روپے کے اندر آپ کو ملے گا پالک پنیر چھولے کڑی چاول حلوہ اور ساتھ میں یہ تندوری روٹی تو آپ سوچ رہوں گے ایک روپے کی تھالی جہاں unlimited تھالی ہے جب تک آپ کا پیٹ نہیں بھرتا تب تک آپ اس کو کھائیے کیمت کتنی ہوگی almost 700 something 7 or 800 almost almost 1000 کے اندر اندر انڈیاں پتا کتنے کی مل رہی ہے کتنے ایک روپے اگر انڈیاں میں مل سکتے ہیں تو پھر چل کے کھا لی نہیں چاہیے یہاں پہ تو ایک روپے میں اب ٹوفی بھی نہیں ملتی ہے کتنا کھانا ڈیلیشیس کھانا ہے بہت زیادہ بطلہ برائیٹی کتنی زیادہ یہاں پہ تو اس طرح کےک تھالی بھی ہزار سے ہزار بھی تو پھر بھی اتنی نہیں آئیں کہ ڈیشیس جتنی اس میں آگئی ہیں اس میں آگئی وہ ایک روپے میں کیسے افورڈ کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ بہت سکتے ہیں یا تو یہ پھر کھانا سارا وہ غریبوں کے لیے بنا رہے ہیں کہ اگر وہ مانگیں گے تو پرسن خود جیسے میں اور آپ مل کے کھانا لگا دیتے اور پھر اس طرح ایک ایک کر کے ایک ایک روپیہ ایک روپیہ ڈونیٹ کر رہے ہیں بلکل نہیں یہ تو پھر ان کی یہاں تو جس طرح یہاں پہ فاؤنڈیشنز بنے ہوئی ہیں کتنے لوگوں کے ہلپ کرنے کے لیے بھی کوئی اچھا انسان ہوگا جو ہلپ ان کی جو انکریز نہیں ہو رہی یہاں پہ تو ہمارا کوئی حال نہیں یہاں پہ تو رمضان آتا ہے بجائے قیمتے کام ہونے کی لوگ بڑھا دیتے ہیں ہر چیز کی اور عید پہ تو انہیں زفاہ ایسے لٹ مچائی ہوئی ہے کہ بندہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا عید آئی کیوں ہے مطلب اس طرح کے موقع پہ دوسری کنٹریز میں پرائز کم ہوتی ہیں پاکستان میں تو بڑھتی ہیں اگر ہم انڈیا کی بات کرے رمضان جب آتا ہے تو ہر چیز کی پرائز کم ہو جاتی ہے شوپنگ مارکٹ میں دیکھے ڈسکاؤن لگ جاتا ہے تاکہ عید کا تیوارہ مسلمان زیادہ خوشیہ منائیں پاکستان مسلمان انہوں نے کہی اگر آپ لوگ باہر کی کنٹریز کچھ نہیں سیخ نا آپ کو جو ہم نے ویڈیو دکھایا دیکھا آپ نے بلکل دیکھا یہ تھالی کتنے کی ہے پاکستانی روپیز میں اگر ہم کسی لوکل ریسٹران کی بات کرے تو اراؤوند ٹویلو ہنڈر لائک ہنڈر ون فیفٹی اراؤوند اتنا ہی ہوگا ون روپی ون ون روپی ون روپی بس کر دیں ہاں ون روپی سیریسلی ہاں اچھا فورد فورد ون روپی کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا اچھا اتنا ہیلدی کھانا غریب بکار امیر بکار میڈے کلاس بیوالا بکار بہت اچھی بات پاکستان میں بھونا چاہیے اس طرح لیکن نہیں ہے کیا کرے افسوس بہت چیزیں ہیں جو ہم کہتے پاکستان میں ہونی چاہیے ہونی چاہیے لیکن نہیں ہے کیا کرے افسوس ہے چیز کا نہیں ہے 1947 کے اگر بات کہ تو پاکستان بنتا ہے انڈیا ازاد ہوتا ہے تو وہ کہا پہنچ چکے اور ہم کہ ہم مجھے لگتے ابھی بھی ہم وہی پہ کھڑے ہم شاید پھر سی سٹارٹ کرنا پڑے گا لیکن وہ بہت بڑے رچ ہے تو ہمارے اندر اتنا پیشن کیون یہ انسانیت کو سف کرنے کا انڈیا انڈین گورنمنٹ نے ایک سکیم نکالی ہے انہوں نے پھر اپنے بجڈ میں مزید بڑھایا ہے کہ اسی کروڑ لوگوں کو فری فوڈ دینے جا رہے ہیں پہلے بھی دے رہے تھے آگے آپ پھر دینے جا رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ فوڈ کرائیس چال رہے ہیں 22 سے 25 روڈ کی پبلک ہے ہم فوڈ پورا نہیں کر بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ جو انڈیا انڈیا کیا بات کریں انڈیا کے جی ڈی پی جو یو کے ساتھ مل رہی ہے ٹھیک ہے انڈیا کی آپ دیکھ لیں اجوکیشن دیکھ لیں اس کی ٹکنولوجی دیکھ لیں آپ ایپل سٹورز وغیرہ سارا کچھ وہی پہ ہے ٹھیک اور آپ سیاست کر رہے ٹھیک ہے آپ کی بات کو میں بلکل اگری کرتا ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ان کا پانی کا سیسٹم بہتر ہے سب کچھ مانتا ہوں لیکن سوال میرا یہ ہے کہ انہیں ملا کچھ ایسے تھا کہ ان کے پاس چیزیں مجود ہیں انہیں بھی جو ہمیں ملی جو گھورے تھے نا بیسک انہوں نے گھوروں کا اپنا منٹور تب بھی رکھا ان کی پولیس اپناتے رہے ٹھیک ہے جو پاکستانی تھے یہ ماشاءاللہ مسلم ٹائپ بنتے تھے ٹھیک انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا جی ہم وہ انتہاب سند یہ اسلام منع نولی تھا نہیں مولی صاحب آج کار پڑے بینرز بنے ہوئے ٹچ امبائل سارا کچھ ہے اچھا کہیں بھائی کہہ رہے ہیں پاکستان کو برا کہیں ہم برا کہنے کا مطلب یہ ہوتا کہ ہم پاکستان کو نیچا دکھا رہے ہیں یہ جذباتی فیصلے ہوتے ہیں جذباتی لوگ ہوتے ہیں اصل میں ہم کسی کی ترقی برداشت نہیں کر سکتے مسئلہ یہ ہم جب کمپیزن کرتے آپ سٹیٹس دیکھ لیں انڈیا ہم سے بہت اوپر ہے آپ چھوٹی کنٹری ہو آپ اوپر جانا زیادہ ہی تھا انڈیا بہت بڑی کنٹری ہے یہی بات ہے کہ مطلب کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ پیچھے سے پیچھے اور جذباتی بہت ہے مطلب ابھی جیسے بھائی پیچھے بول رہے ہیں آپ آئیں کیمرے کے آگے آگے بات کریں اچھا 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 مجھے یہ بتائیں وجہ کیا کیسے اویرنیس آسکتی ہے انہوں نے کیسے اپنی پبلی کو بدلا انہوں نے کیسے اپنے سسٹم کو بات ہمارے بڑوں نے انہوں کو ڈالنا یہ بات نہیں سب سے پہلے ہمیں ترنقید برداشت کرنی چاہیے بلکل یہی بات ہے تو آج کل اتنے دوستہ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکر کرنا نہ لیں تو ملتے ہیں اگر ویڈیو میں جائے ہن جائے بھارت